بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلیلوں پر چھوٹ کرتے ہیں رویڈنگ پرائمی فورس کی پرائمی فورس کی سولر ہیٹ، وینڈ، گرائیوٹی، گروہلیس ایفیکٹ سولر ہیٹ یا سورج کی روشنی سے ہوتا کیا ہے جو آپ کی پرائمی فورس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وینڈ سن ہیٹس ووٹر نیر ایکویٹر ایکویٹر کیا ہے یہی آپ کی ارث کا سنٹر والا پارٹ دیکھیں تو جو آپ کو یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے اس جگہ پر کیونکہ سن ڈائریکلی شائن کر رہا ہوتا ہے تو وہ پانی کو بہت تیزی سے گرما دیتا ہے اور جب پانی گرم ہوتا ہے تو کیا ہوگا وہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے پھیل جاتا ہے اور اس پورے علاقے میں جہاں جہاں یہ ایکویٹر کی لائنہ آپ کو نظر آ رہی ہے پانی ایک چھوٹی سی پہاڑی کی شکل لے لیتا ہے ٹھیک ہے نا اونچہ ہو جاتا ہے تقریباً آٹھ انچ اپنے نورمال لیول سے the water tends to float down اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی سلوپ سے پہاڑ کا سلوپ ہوتا ہے وہاں سے پانی نیچے کی طرف بہہ رہا ہوتا ہے ساؤت کی طرف بھی اور نورث پول کی طرف بھی and where it starts flowing like in the center of the equator equator کے سنٹر میں سے from the center of equator towards south and north pole ٹھیک ہے جیسے آپ نے کسی بھی اونچی چگہ اور پانی پھینکے تو ہزاری بات نیچے کی طرف بھی بہے گا وینٹ کیا کرتی ہیں second factor ہے ہمارا پانی فورس کا وینٹ بلوئنگ اکراؤس دو اوشن cause friction between the surface of water and the wind causing the water to flow in the direction of the wind and pile up اگر آپ اپنے پاس گلاس پانی کا رکھیں یا کسی بول کے اندر پانی ڈال کے رکھیں اس کے اوپر پھوک بانے زور سے so you can experience that flow of the wind اور وہ pile up کر دے گی اونچا کر دے گی ایک لہر بنا دے گی جتنی زیادہ آپ زور سے پھوک مارو گے آپ یہ وینٹ کا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہو اس باول کے اندر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سمندر پر جب تیزی سے وینٹ پانی کی سرفس کو ٹچ کرتی ہے تو ان کی درمیان فرکشن پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے رگڑ لگتی ہے ہوا کی رگڑ پانی کی سطح کو اور پانی کھٹا ہونا شروع ہوتا ہے اونچائی کی طرف پائل اپ ہونا شروع ہوتا ہے ایک دیر بننا شروع ہوتا ہے اس کا یہ دیکھنے کے لئے آپ کو یہ والا ایکسپیرمنٹ کرنا پڑے گا اپنے کچھن میں جا کے تاکہ آپ کے کونسپٹ جو اینا کلیئر ہونے چاہیے کہ وینٹس کس طرح فرکشن پیدا کرتی ہیں on the surface of water اور کس طرح وٹر جو ہے فلو کرتے ہیں in the direction of وینٹ اور پائل اپ ہوتا ہے تھوڑا سا اونچا اٹھ جاتا ہے آپ گرابیٹی کی باز کریں which is the third factor of primary forces گرابیٹی پولز the water ڈاؤن ہیل ایک ویٹر سے آپ یہ ذہن میں رکھیں ہماری ارث is in the center of space یا آپ center of space بھی نہ کہیں but it is located in یا it is present in a space تو دونوں پولز جو ہے نا آپ کا north اور south پول وہ اگر collectively دیکھا جائے تو دونوں ڈاؤن ہل ہیں یعنی نیچے کی طرف ہیں اگر آپ ایک ویٹر سے چاہے south پول کی طرف جاؤ چاہے north پول کی طرف جاؤ وہ بنتا نیچے کی ہی طرف تو گرابیٹی north پول کی طرف سے بھی کھینچ رہی اور south پول کی طرف سے بھی کھینچ رہی پلپ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا پانی کو تو ایک ویٹر سے آدھا پانی south اور آدھا north کی طرف جائے گا تو یہ جو ڈاؤن ہل والی بات ہوگی نا یہ ڈاؤن ہل ڈوورڈز moving ڈوورڈز south اور north پول کی طرف کیونکہ ایک ویٹر درمیان میں بنتا ٹھیک ہے اور درمیان میں وہ تھوڑا اونچا ہو گیا جو ہم نے پہلے فیکٹر میں پڑھا ہے کہ وہ 8 انچ اونچا ہے اپنے نورمل لیول سے تو ظاہری بات ہے وہ ڈاؤن ہل فورس is corolleous effect ٹھیک ہے نا تو corolleous effect کیا ہوتا ہے because of the earth rotation all all fluid towards the north of equated tend to bend to the right آپ پکٹر میں نظر آرہا ہے کہ north میں سے جو یہ straight line آرہی this is the actual direction of fluid ٹھیک نا فلوٹ سیتھا بہہ کر نیچے آرہ لیکن کیونکہ زمین موف کر رہی ہے تو ایک دم سے اس نے سیتھے بہنے کے بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو اسی طرف جانا شروع ہو گیا یہ والا تو اسی طرح آپ باقی ایرو اس کو بھی اگر نوٹ کریں جو جو نورت سے آرہا وہ رائیٹ کی طرف بہن کریں اپنے ہاتھ سے گول گمائے اس کو ٹھیک ہے آپ سمجھ آجائے گی کہ how a crullis effect can work ٹھیک ہے نا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو سمجھ نے کا اس طرح سے آپ کے جو concept ہے وہ clear ہو جائیں گے اس کے لاب میں ڈسکرپشن کے اندر لئے میں یہاں بھی ویڈیو لگا سکتی تھی میری ویڈیو اپلوڈ کرنا میری لئے پروblem ہو جائے گا اس لئے میں اس لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں ضرور دیکھ گا 1.6 figure کے اندر شوز the clockwise and anti clockwise movement of the surface gaze and the oceans caused by the clorris effect اب اس میپ میں آپ کو میں یہ تھوڑا سور بتا رہی ہوں clock اور انڈی clockwise جو اس کی روٹیشن ہو رہی ہے پانی کی جو blue arrows آپ کو نظر آرہ ہیں وہ ہے تھنڈا پانی ٹھیک ہے اور جو red arrows نظر آرہ ہیں this is hot water ٹھیک ہے اب جب یہ گھومتا ہے پانی جس طرح ہم گرم دودھ کو کسی ball میں ڈال کر تھنڈا کرتے گول گھوم آکر آپ میں اکثر دیکھا ہوگا ماں اپنے بچوں کو فیڈر بنانے سے دینے سے پہلے اس کو کسی کھلے برتن کے اندر تھنڈا کرنے گیا ہم نے جیسے وہ پانی جو سمندروں اور اوشن کے اندر موجود ہے وہ بھی روٹیٹ کر رہے گیر کی شکل میں گول پول میں گول چکر میں جیسے جیسے وہ کوسلین کے پاس ہوکے جاتا ہے وہ تھنڈا ہوتا اور ایکویٹر کے پاس جاتا گرم ہوتا پھر تمہارا ایکویٹر سے کوسلین اور انٹی کلوک ویز کھیں آپ دیکھ رو رائٹ ٹو لیفت چاہ رہے اور کھیں ایرو ریفت ٹو رائٹ آرہ رہے تو اسی کو کرالیس افکت کہا جاتا ہے this is how the cold and hot water circulates throughout the ocean along with the shape of coastline and direction of winds اب ہوا بھی اس کو گول چکر لگانے میں مدد دے رہی ہے اور اس کے علاوہ coastline سے جب وہ ٹکراتا ہے coastline جس طرح کی بھی راؤنڈ ہے تو پروپر تی سے راؤنڈ گھومے گا اور اگر وہ تھوڑی سی سٹریٹ ہے تو اس طرح ویز آئے گا جس آپ کی کناریج برطن کی پانی کو واپس سرکولیٹ کروا دیتے ہیں ٹکرا کر پانی واپس ان سے گھوم جاتا ہے تو shape of coastline اور direction of wind جو ہے نا اس anti clockwise اور clockwise direction کو موو کروانے میں مدد دیتے ہیں پانی کے اور تھنڈا پانی گرم اور گرم پانی تھنڈا ہوتا چلا